بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حملیت کہتے ہیں اور آج کا جو یہ ہمارا سیشن ہے اس میں جو پنجاب کے لوگ ہیں پنجاب کے دو میسائل ہولڈر ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے بہت زیادہ جو ہے جابز اناؤنس کی ہیں اور وہ بھی پولیس کی اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی جابز ہیں ان پہ ہماری بات ہوگی ڈیٹیل میں تو ون بی ون میں ساری ایک جو جابز ہیں یہ گورنمنٹ کوٹا یعنی کہ جو الریڈی جاب کر رہے ہیں ان کے لئے سب انسپیکٹر بی ایس فورٹین سروس کوٹا آن ریگولر بیسز یعنی کہ جو سروس کر رہے ہیں لوگ یہ ان کے لئے مختص ہوگا تو پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو اوپن میرٹ والے ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے اوپن میرٹ کی الگ سے سیٹے ہیں ان کی بھی ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کریں گے تو یہ ریجن وائز ہیں دیویجن وائز ہے وہ آپ کو بتائیں گے ریجن کونس ہے یہ ہمارے پاس کیس نمبر جو 80 ہے اس کی 19 پوسٹ ہیں اور یہ سروس کوٹا فار لہور ریجن ہے جنڈر اس میں میل فی میل ڈومی سائل صرف لہور کے جو رکھنے والے ہیں ان کو وہی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آل اوبر دا پنجاب پوسٹنگ کہیں پہ بھی ہو سکتی لیکن جس کا ڈومی سائل لہور کا ہوگا اس کوٹے پہ اپلائی وہ کر سکتا ہے تو ڈومی سائل اس معاملے میں ضروری ہے تو باقی جو چیزیں ہیں یعنی کہ میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹرانس جنڈر کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے تو ہم کامن انفرمیشن کے ریجن اور اس کی پوسٹ کا ذکر کریں گے کیونکہ کافی ساری ہیں تو ازنی ڈیٹیل میں ہر ایک پہ بات ہم نہیں کر پائیں گے تو کیس نمبر ایٹی ون جو ہے اس کی تین پوسٹ ہیں اور یہ شیخ اپورا اور ننکانت صاحب اور انڈ کسور ریجن کی ہیں اس کے بعد جو کیس نمبر ایٹی ٹو ہے دس پوسٹ ہیں اور یہ گجرانوالہ سیالکورڈ ناروال ہفتہ باد منڈی باؤدین اور گجرات کی ہیں اور اس کے علاوہ کیس نمبر ایٹی تھری جو ہے اس کی ٹول پوسٹ ہیں یہ رابلپنڈی اٹک چکوال اور جیلم اس کے بعد کیس نمبر ایٹی فور جو ہے یہ ہے سرگودہ بککر کشاب اور میہوالی اور اس کی ساتھ پوسٹ ہیں اس کے بعد جو سروس من ہیں جو سروس کر رہے ہیں ان کے لئے کیس نمبر ایٹی فائیو گیارہ پوسٹ ہیں فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگ جنگ اور چنیوٹ کے جو لوگ دو مسائل اولڈر ہیں وہ گیارہ پوسٹ ان کے لئے تین پوسٹ جو ہیں سائیوال پاک پتن اکارہ اور نو پوسٹ جو ہیں یہ ملتان کھانے وال لودھرہ اور ویاری نو پوسٹ جو ہیں یہ ہیں بہاول پور رحمیہ خان اور بہاول نگر کیس نمبر ایٹی نائن جو ہے اس کی دو پوسٹ ہیں اور اس کا ڈی جی خان مظافرگر راجنپور اور لئیہ کے لئے یہ پوسٹ ہیں گریڈویٹ فرام ایرکرگنائید یونیویسٹی یعنی کہ گریڈویشن کسی بھی لیول کی 14 یار ایڈوکیشن 3 یار سرویس ایز ہیڈ کانسٹیبل اور اسیسٹنٹ سب انسپیکٹر ان دی فنکشنل یونیت یعنی کہ تین سال کے ایسپیرینس ہونا چاہیئے ایز ایڈ کانسٹیبل کے طور پہ یا پھر اسیسٹن سب انسپیکٹر ان دی فنکشنل فنکشنل unit only the head constable and assistant سب انسپیکٹر recruited in district police on permanent basis either serving in district or borrowing units organization on transfer or deputation are eligible to apply against the post their concerned region یعنی ki جو اسکی service ہوگی اس کوٹ پہ وہ ہی apply کا سکھیں گے جو case number mentioned relaxation in age and qualification shall not be granted in any case in case of employees of district police working in other units on deputation or borrowing they will be required to submit deputation borrowing orders at the time of interview the service certificate must be signed and stamped by the DPO city police aftar CPO capital city police aftar ccpo of the concerned region to service requirement is age to 23 35 years to age limit to paper to syllable says general knowledge 20% English 40% and language comprehension 40% to general knowledge will comprise Pakistan affair current affair everyday science Islamic study ethics جو ہوں for non-muslim candidates fundamental rights geography basic math and urdu subject include ہوں گے اور اس کے بعد english کے بات کریں تو اس میں synonym antonym sentence correction completion one word substitution and idioms ہے تو یہ اس میں ہوں گے english کے part میں اور IT کی بات کریں تو usage of basic software جس میں ms office ہے جس ms word excel power point ہو گے electronic record keeping internet email کے بارے میں آپ کو پتا ہو نا چاہیے اور کوئی ڈبلوم وغیرہ required نہیں ہے اس کے بعد سب inspector BS14 open merit on regular basis اس کی جو post ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ بتاتا چلوں کہ ہم online اس کی تیاری کروائیں گے جیسا کہ servicemen ہیں ان کے لئے best suitable ہمارا plate form ہے کیونکہ آپ کو کئی duty ہے تو service جو کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس specific class کا time online کا time نہیں ملتا اور physical class لینے time نہیں ہوتا تو اس لئے ہمارا plate form ہے کسی time بھی آپ کو ID اور password جو alert ہوگی اس کو use کرتے ہوئے آپ اپنے lectures کو access کر سکتے ہیں اور تیاری گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو آگے بات کریں تو case number 70 ہے اس 79 post ہے جو کہ lahore کے لئے مختص ہے اس کے بعد ہم بات کریں case number next جو ہمارا ہے 71 اور اس میں 10 اٹک چکوال اور جیلم کے لوگوں کے لئے اور 29 post سرگوڑا بکر شاب اور میہن والی کے لوگوں کے لئے اور باقی case number 75 ہے 45 post فیصل عباد تو بات ایک سنگ جنگ اور چنیوڑ کے لئے 76 case number 14 post ساہیوال پاک پتن اور اکارا کے لئے case number 77 ہے اس میں آپ کے پاس 37 post ہیں جس میں جو ملتان کھانے وال لدرہ اور ویڈی کے ڈومی سائل holder اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 38 post جو ہیں وہ بہاول پور ریجی خان اور بہاول نگر کے جو ڈومی سائل order وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 8 سیم ایج کا گروپ ہوگا اچھا minimum qualification کی بات کریں تو graduate second division equivalent to grade from recognized university اور height male کے 5 foot 7 inch ہونی چاہیے female کے 5 foot 2 inch ہونی چاہیے اور male کی چھاتی کی بات کی جائے 33 inch سے لے 34 یعنی کہ جب normal آپ کھڑے ہیں تو 33 inch ہونی چاہیے آپ کی چھاتی کا size اور اگر آپ اس میں سانس بھرتے ہیں سانس پھولاتے ہیں تو 34 اس کی وصد ہونی چاہیے یعنی کہ سانس کے ساتھ آپ کی capacity to expand کرنے کی ہے 1.5 inch بڑھنے کی capacity ہونی چاہیے visual standard اگر نظر کی بات کی جائے تو distant vision 6 by 9 acceptable in eye with or without glasses یعنی کہ آپ 6 by 9 ہونی چاہیے اس سے کم نہیں چلے گی and near vision not less than J1 for both male and female کی eyesight دونوں کے لیے same standard دیا گیا باقی بھی information فرمیشن ہے وہ بھی آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ physical standard for male height 5 foot 7 inch 170 point 18 centimeter chest 33 سے 34 for female height 5 foot 2 inch ہونی چاہیئے جو centimeter 157 point 48 centimeter ہوگی visual standard پہلے بھی ذکر ہم کر چکے Vere ổi ڈه س São ڈ kilka ڈك ڈی ڋی ڈی 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 PCD.CN. However, medical fitness certificate issued within 3 months prior to the closing date of the advertisement shall be acceptable subject to the condition that the candidate fulfill all other requirement of the physical standard prescribed for the post. Medical certificate issued after the closing date and revision in the physical standard after the closing date shall not be accepted. Tempered medical certificate. تو جو آپ نے apply کرنے سے پہلے جو ہے وہ سارٹیفکیٹ لے لینا ہے اس کے کلوزنگ ڈیٹ کے بعد آپ کا میڈیکل سارٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو یہ آپ جو میڈیکل سارٹیفکیٹ کی فٹنس کا ایشو ہے تو جو آپ کی پولیس لائن ہے وہاں سے جا کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو پیپر کی بات کی جائے تو پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ہم آن لائن اس کی کلاس بھی مہیا کریں گے تو تین پورشن ہوں گے جنرل نالج کا 20% کا آپ کا ایریہ ہوگا جس میں پاکستان افیر ہے کرانٹ افیر ہے ایوری ڈیو سائنس اسلامی سٹڈی ہے فنڈامینڈل رائٹس ہے جیو گرافی ہے بیسک میتھاڈ اردو ہے انگلیش کی بات کے جائے سنونام ایڈر ٹائم سینٹس کریکشن ہے کمپلیشن ون ورڈ سبسٹیوشن اور ایڈیم جس میں شامل ہوں گے آئی ٹی کی بات کی جائے تو ایمیس ورڈ ایمیس ورڈ ایمیس پاورکوینٹ ایمیس ایکسیل الیکٹونک ریکارڈ کیپنگ انٹرنیٹ وغیرہ اور ایمیل وغیرہ تو انٹرنیٹ وغیرہ ڈیوز کرنا بھی آپ کو ہم سمجھا دیں گے ایمیس آفیس وغیرہ یہ سارے کے سارا کورس میں آپ کے شامل ہوگا تو آپ ایزلی اس کی تیاری ہو جائے گی تو نو ریلیکشن ہے ریلیکشن ان ایج جنرل ایج ریلیکشن سارے پانجاب سیول سرونٹس ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ ریکلاکسیشن ان اپر ایج لیمیٹ روز نینٹین سیمیٹ سکس آر ناٹ اپلیکیبل ان پلیس ڈپارٹمنٹ تو جتنے گورنٹ پانجاب کے جو سرویس ریکلاکسیشن کے لیے جو جو فریلیکشن ان ایج کے لیے جو کنڈیشن ہو اس پر اپلائی نہیں ہوگی تو آپ کے اس میں ریکشن نہیں ملے گی تو نارمل بیس س پچی سال کی عمر ہوگی جو کہ نان سرونگ ہے اور جو سرونگ ہے ان کے تیسے لے کے پینتی سال تک کی ایج ہوگی تو ایمپورٹنٹ ہے پلیز ریڈ جنرل انسٹرکشن رگارڈنگ اپلیکیشن فی آہ ریٹن ٹیسٹ انٹرویو آن ایک پی ایسی ویب سائٹ پی پی ایسی ویب سائٹ www.ppse.gov.pk بفور اپلائیں آن لین تو آپ فیز بغیر کا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور کلوزنگ ڈیٹ جو ہے بارہ نومبر دوہزار بیس ہے سبمیشن آف آن لین اپلیکیشن جو ڈیٹ ہے آپ کو دوبارہ بساتے چلیں کہ یہ بارہ نومبر دوہزار بیس ہے تو آج ابھی اس ڈیٹ میں تقریباً بیس دن آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کو اپنی اکیڈمی کا ہم اڈریس شیئر کرتے چلتے ہیں www.howardacademy.com آپ ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ویٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں آن لائن ہمارا سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھی انفرمیشن امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لائک کریں گے دوسروں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پہ اپلائی نہیں کر پا رہے تو دوسرا کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے فیس بک اور ویٹس ایپ گروپ کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے خدا حافظ